پر بردگار بہر و برد اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و معلانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان نیق احمد قرآن کریم کے مختلف آیات روزانہ سامنے آتی ہیں ہمارے اور اپنے معزز علماء سے ہم سیکھتے ہیں قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں خواتین و حضرات ایک سیریز جاری ہے کہ قرآن کریم کے ان آیات پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کروا رہے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالی احکام جاری کر رہا ہے اور اپنا اس میں گرامی اس میں جلالہ اللہ موجود ہے ان آیات میں تو ایک ترتیب سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر اکھتر کی کا مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے اپنے جید علماء سے خواتین و حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کوئی چار چھ دن پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر سڑھ سٹھ پر گفتگو فرمائی تھی ہمارے معزز علماء نے جس میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بارے میں بات ہوئی تھی ان میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان کے آمال کیا ہوتے ہیں ان کے کرٹوٹ کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اب مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تعریف کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ یہ مومن مرد ہیں یہ مومن عورتیں یہ کیا کرتے ہیں پانچ خصوصیات بالکل سامنے یہ تھے ایک دوسرے کے دوست ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں وَالْمُمِنُونَ وَالْمُمِنَاتُ وَبَادُهُمْ اَوْلِيَا وَبَادُ یہاں سے اللہ بات شروع کر رہا ہے یہ نیکی پھیلاتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ پانچ کام اس آیت میں سامنے آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ انہیں میری رحمت مل کر رہے گی اللہ اکبر اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا من اصدق من اللہ قیلا اللہ اکبر خواتین وزرات اپنے معزز علماء سے اس آیت کے تعلق سے سیکھیں گے پھر ایک رحمت میں یہ چاہوں گا کہ رحمت کے لفظ کو بھی ہمارے دونوں جید علماء ذرا واضح کریں کہ یہ رحمت رحمت دنیاوی کیا ہوتی ہے رحمت دینی کیا ہوتی ہے رحمت اخروی کیا ہوتی ہے یہ خیر اور برکت کیسے نصیب ہوتی ہے اللہ رحم الرحمین ہے لیکن اللہ کی رحمت کا اہل کیسے بنا جاتا ہے یہ بتائیں گے ہمیں مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی میں تشریف فرما ہے خواتین وزرات مفتی منیب الرحمان صاحب کے تعرف میں کیا میں الفاظ ضائع کروں پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں لا تعداد کتابوں کے مصنف اور مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان تشریف فرما ہے لاہور میں محترم ڈاکٹر محمد حمد لکفی صاحب بڑا کرم آپ کا آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور دین ہے اللہ اکبر اور مسلسل دین کی خدمت پر معمور ہیں تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب گزارش کروں گا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر اکھتر کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعض هم اولیاء بعض یا مورون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ ملا ماشا اللہ ان اللہ عزیز حکیم اولئیک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العزیز جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری لیاقت حسین صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر اکھتر سیونٹی ون کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے صدق اللہ العزیز خواتین و عزیزرات پہلا سوال ہم رکھیں مکتی مونیب و رحمان صاحب کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو عصد اللہ کے لقب سے نوازا گیا درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرسزا کرم اللہ وجہو کو آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس جنگ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا جنگ بدر یا جنگ اہد یا جنگ خندق جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-34527-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 قبلہ مفتی بن عبر ایمان صاحب ارشاد فرمائیے اللہ اکبر مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں والمومنون والمومناتو بعدہم علیاء بعد اللہ اکبر اللہ کیا فرما رہا ہے اہل ایمان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی و مسلیاً و مسلماً على رسول اللہ وعلا آلہ الكرام و صحبه العظام اجمعین انیق ایم صاحب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اولیاء ولی کی جمع ہے ولی کے معنی قریب کے ہیں ولی کے معنی موئین مددگار اور ناصر کے ہیں جو مشکل میں کام آئے تو جب ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں تو اس کے معنی ہیں کہ اعتقادی اعتبار سے فکری اعتبار سے عملی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں مشکل میں ایک دوسرے کے معنی بنتے ہیں مددگار بنتے ہیں ناصر بنتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اسی کے مقابل فرمایا کہ یا ایہا اللزین آمنوا لا تتخذ الیہود وننصارہ اولیاء کہ اے مومنوں یہود ونصارہ کو اپنے دوست نہ بناو بعد ہم اولیاء بعد وہ ایک دوسرے کے دوست مددگار موئین تو بن سکتے ہیں تمہارے نہیں بن سکتے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو جو مومنوں کو چھوڑ کر یہود ونصارہ کو یہ دشمنان خدا کو اپنا دوست بناے گا اور یہاں تولی کے لفظ ہیں اور متولی کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو منج کرے با اختیار ہو اس کے معاملات کو کو ایک نظم کے مطابق چلائے اس کی امانتوں کی حفاظت کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر مسلمان اپنے انفرادی اور اجتماعی امور کو خود تیہ کرنے کے بجائے دوسرے کے حوالے کر دیں گے دوسروں دوسرے ان کے معاملات کا فیصلہ کریں گے کس سے دوستی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا کس کے کام آنا ہے کس کے کام نہیں آنا تو ظاہر ہے کہ ان امور میں اگر کوئی زمان میں اختیار اپنے اغیار کے سپورت کر دے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا پھر وہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے اب اس حوالے سے آج کے دور میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جائزہ لے سکتے ہیں کہ ستاون مسلم مالک کیا اپنے اجتماعی مفادات اور معاملات کے فیصلے خود کر رہے ہیں یا ان کی لگام ان کی باگ دور کسی اور کے پاس ہے کسی اور کے اشارے پر چل رہے ہیں کسی اور کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ ان کی دوستیاں ان کی مودت ان کی محبت ان کی خربت مومنوں کے ساتھ ہے یا اغیار کے ساتھ ہے تو اگر عالمی نقشے پر ہم نظر ڈالیں تو بہت واضح ہو کر آ جائے گا کہ جو کچھ منظر ہمارے سامنے ہے وہ اس آیت کے مطابق نہیں ہے۔ آج بہت سے امور میں ہمارے فیصلے کوئی اور کرتے ہیں آج آپس میں تصادم ہے آپس میں ٹکراؤ ہے مفادات کا ٹکراؤ ہے اور آج ہم ہماری امانتیں کسی اور کی تحویل میں ہیں اور آج وہ وسائل جو مسلمانوں سے مسلمانوں کو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول اور ایک ذابطہ بتایا یہاں لفظی دوستی مراد نہیں ہے مانوی اور پوری مانوی جامعیت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ گیرائی کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں کہ ورٹیکلی اور ہاریزنٹلی امودی اعتبار سے بھی اور افقی اعتبار سے بھی کیا ہم باہم شیر و شکر ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرمایا کہ المؤمنوں للمؤمنے کل بنیان یشد بادہ بادہ و شک بین اصابہی کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی طرح ہیں کہ دیوار کی ایٹیں ایک دوسرے کی تقویت کا مضبوطی کا قوت کا سبب بنتی ہیں فرمایا کہ کہ آپس میں رشتہ مودد کے اعتبار سے ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور میلان اور محبت سے ملنے کے اعتبار سے ایک جسم کی ماند ہیں کہ کہ جب کسی ایک جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے مثلاً تخنے پہ چوٹ آجائے انگوٹھے پہ چوٹ آجائے انگلی پہ چوٹ آجائے گھٹنے پہ چوٹ آجائے کمر پہ چوٹ آجائے ہاتھ پہ چوٹ آجائے سر پہ چوٹ آجائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بدن کے جس از پر چوٹ آئی وہ تو مسترب ہوتا ہے اور باقی بدن چین سے رہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں سارا جسم جو ہے وہ بیداری میں اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے ایک عضو کی تکلیف کو حتیٰ کہ ایک ناخن کی تکلیف کو بھی پورا بدن محسوس کرتا ہے کیا آج ایسا ہے کیا ایسا ہے کہ امت کے ایک فرد کو تکلیف پہنچے امت کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے کیا آج اگر اہل فلسطین تکلیف میں ہیں تو ساری امت بیداری میں مبتلا ہے اگر آج اہل کشمیر تکلیف میں ہیں تو ساری امت اس کے کرب کو محسوس کر رہی ہے آج اگر ہندوستان کے مسلمان تکلیف میں ہیں تو کیا پوری امت ان کے دکھ کو درد کو کرب کو محسوس کر رہی ہے تو اس آیت کے تنادر میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا لفظی اور معنوی اعتبار سے ہم واقعی اس اس معنویت کے ساتھ مومن کہلانے کے حق دار ہیں پھر اس کے بعد قرآن نے یہ بتایا کہ امت مسلمہ کی مجموعی ذمہ داری کیا ہے یہ نہیں ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو کہ ہر بندہ اپنی اپنی فکر کرے نہیں اگر وہ مومن ہے تو پھر اسے پوری امت کی فکر کرنی پڑے گی اسے پوری امت کے درد کو محسوس کرنا پڑے گا اور اسے پوری امت میں حق کا دائی بن کر حق کا پیامبر بن کر رہنا ہوگا اور اس لئے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ من حیصل مجموع امت کی ذمہ داری ہے کیوں کہ پچھلی امتوں میں ایک نبی جب چلا جاتا حضور ماہ کے کل ماہ حلق نبی خلفہ نبی جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا اور ان کی امت ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیتی بھلا دیتی ان میں کھوٹ اور ملاوٹ آ جاتی تو خلفہ نبی دوسرا نبی آتا دوبارہ تعلیمات حق کا تعلیمات دین کا احیاء کرتا لیکن خطبہ حجت الودا کے موقع پر آپ نے فرمایا اللہ البلغتو اللہ البلغتو تین مرتبہ اپنی انگوشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور نیچے لائے کہ لوگو بتاؤ کیا میں نے دعوت حق کا حق ادا کر دیا ہے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے جب سب نے یک زبان ہو کر اقرار کیا تو حضور نے فرمایا فَلْ يُبَلْ لِغِشْ شَاہِدُ الْغَائِبَا آج جو پچھلی امتوں میں نبوی مشن تھا پچھلی امتوں میں احیاء دین کی جو نبوی ذمہ داری تھی اب میں اپنی امت کو منتقل کر رہا ہوں اس کے علماء کو منتقل کر رہا ہوں آج جو اس میدان عرفات میں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیمات کو سلسلہ بسلسلہ درجہ بہ درجہ باری باری قیامت تک پہنچاتے رہیں بَلْ لِغُ عَنِّي وَلُوْ آَيَا اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس کو پہنچانا تمہاری ذمہ ہے آپ نے فکایا کہ اِنِّ تَرَقْتُ فِيْكُمُ السَّقَلَيْن میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری بڑی وزنی بڑی کریڈبل بڑی شان والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری میری سنت ہے مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا یا مَا اِنِ تَسَمْتُمْ بِهِمَا لَن تَدِلُّوْ عَبَدَا جب تک تم کتاب اللہ اور سنت رسول سے تمسک کرو گے with all conviction and commitment پوری طرح سے جڑے رہو گے اور ان سے وابستہ رہو گے اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ کر رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے بھٹکو گے نہیں بہکو گے نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اللہ نے قرآن میں جا بجا اس آیت میں بھی اور جا بجا قرآن میں اور حدیث میں فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ عمر میں معروف کرو اور نہیں اندل منکر کرو فمن فرمایا کہ فمن استطاع فبیدیہی جس کے پاس اختیار ہے جس کے پاس اقتدار ہے جس کے پاس قوت تنفیذ ہے تو فرمایا کہ وہ اپنی طاقت سے اپنے اختیار سے اپنے اختیار سے اللہ کے دین کو نافذ کرے منکرات کا صد باب کرے معروفات کو پھیلائے فمن لم یستطے اگر وہ اختیار اختیار سے محروم ہے اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے فبلسان ہی تو زبان سے اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کرے فمن لم یستطے فبیدیہی اگر زبان سے بھی ایسا مشکل وقت آ گیا ہے کہ زبان سے صدا احتجاج بلند کرنا بھی مشکل ہو گیا تو فبی قلب ہی کم از کم دل میں برا جانے وظالک ادف الیمان اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ نے تو مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اسے کینوز بہت بڑا کر دیا امت کی سطح پر کام کیا ہیں ہمارے لیکن ہم ڈاکس صاحب ذرا سکسی سیون جو آیت ہے اس کے زہل میں اس سیونٹی ون آیت کو ذرا ہم چاہتے ہیں آپ کھولیے وہاں بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ منافق جو مرد ہیں یا منافق عورتیں ہیں یہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یعنی بلکل ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے یہ کیا کرتے ہیں برائے کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں جو کار خیر ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہیں اور کار خیر میں تو وہی جو جہاد سے روکتے ہیں اور زکاة واجبات انفاق صدقات خیرات اس سے روکتے ہیں اب اللہ تعالی فوراً بیان فرما رہا ہے کہ مومن عورتیں اور مومن مرد ایک دوسرے کے دوست ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ ہیں خصوصیات جو اہل ایمان خواہ مرد ہوں یا عورت ان میں مطلوب ہیں ہمارے دین کو ارشاد فرمائیے پھر اس پہ ذرا آگے چلیں گے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے انیک صاحب انٹرو میں بھی فرمایا اور اب سوال کے آغاز میں بھی آپ نے فرمایا کہ آیت نمبر سکسٹی سیون جو منافقین مرد اور منافقین عورتوں کے حوالے سے تھی اس پہ ہم نے ایک پرگرام بھی اس سے پہلے کیا ہے اور اس کے مقابل میں اللہ کریم نے یہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا کردار بیان کیا ہے اصل میں ان ساری آیات کا جب آپ سیاق و سباق دیکھتے ہیں اور شان نزول دیکھتے ہیں اور موقع نازل ہونے کا دیکھتے ہیں تو وہ غزوہ تبوک کا محول ہے اور غزوہ تبوک کے اوپر اللہ کریم نے یہاں تبصرہ فرمایا ہے اور یہ بڑا جامع تبصرہ ہے اور طویل تبصرہ ہے آیت نمبر 38 سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے اور یہ کم و بیش آیت نمبر 127 تک سورہ توبہ کے اندر یہ موضوع پھیلا ہوا ہے تو اس میں غزوہ تبوک کے اوپر تبصرے کے دوران جو منافقین کا کردار تھا جو بڑا بھی بھیانک کردار تھا جو انفرادی سطح پر بھی مسلمانوں کے خلاف تھا اور ان کے لئے ذاتی طور پر منافقین کے لئے تو نقصان دے تھائی جو ریاست اسلامی کے لئے داخلی اور خارجی طور پر بہت ہی نقصان دے کردار تھا اس کردار کی اکاسی کی اللہ کریم نے آیت نمبر 67 کے اندر جس کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی اب جو ہے یہ قرآن کا یہ بھی اسلوب ہے کہ جب ایک طرح کا کردار بیان ہوتا ہے تو اس کا اس تھیسس کا انٹی تھیسس بھی قرآن ساتھ ہی بیان کرتا ہے تو یہاں پہ اسی اسلوب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کریم نے اہل ایمان کا کردار بیان کیا ہے ایک تو یہ متقابلات کا جو اسلوب ہے قرآن کا اس حساب سے یہاں پہ ذکر آیا ہے دوسرا جو بڑی ہی شاندار معنویت ہے وہ منافقین کا کردار اور ان کا انجام اور دنیوی ان کی جو کیفیت ہے اس ذکر کرنے کے فوراں بعد مومنین کی بات کرنا ان کے کردار کی بات کرنا پھر ان کے انجام کی بات کرنا اور دنیوی کیفیت اور اخروی کیفیت کی بات کرنا اس کے اندر جو مانویت ہے وہ ایک ریاستی نظام اور ریاست کے اوپر آنے والے حالات کے ساتھ تعلق ہیں وہ حالات جو غزوہ تبوک کے موقع پر اہل ایمان کو جو سامنا کرنا پڑ رہے تھے اور ریاست مدینہ کے اوپر یہ جو موقع تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جائش الاسرہ اور قرآن نے بھی سعات الاسرہ کہا ہے یہ بہت ہی تنگی کا لشکر اور بہت ہی مشکل حالات تھے تو مشکل حالات میں جیسا کہ اس پروگرام میں بھی جو ہم نے آیت نور سکس سیون کے اوپر کیا تھا میں نے یہ بات ارز کی تھی کہ منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں ان کا کردار ایکسپوز ہو جاتا ہے دو مواقع کے اوپر خاص طور پر ایک جہاد کے موقع پر اور ایک صدقہ و خیرات کے موقع پر لہٰذا ان دونوں کے حوالے سے اللہ کریم نے وہاں منافقین کا کردار بیان کیا کہ یہ داخلی اور خارجی طور پر اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کے درپے ہوتے ہیں اور ان کا سارا کردار جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اب چونکہ ظاہری طور پر جو منافق ہیں وہ بھی مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر وہ مسلمان ہوں تو پھر ان کا کردار کیا ہونا چاہیے اب یہ وہ کردار بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان اگر واقعاً سچا مسلمان ہے اگر وہ دل باطن اس کا ظاہر کے خلاف نہیں ہے اور باطنی طور پر وہ کافر نہیں ہے وہ اپنے کفر کو چھپا کر مومن نہیں بنا ہوا اور صرف زبان سے وہ کہہ نہیں کہہ رہا کہ میں مومن ہوں کردار کا بھی واقعاً مومن ہے تو پھر اس کا کردار تو یہ ہونا چاہیے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ باد ہوں اولیاء ہوں باد کہ ان میں سے جو ایک دوسرے کے یہ لوگ مددگار ہوتے ہیں لہٰذا یہ جو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اس کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کر دی اور میرے خالب بنیادی گفتگو عطا فرما دی کہ وہ ساری چیزیں جو مدد کے اندر آ سکتی ہیں وہ انفرادی سطح پر بھی ایک دوسرے کی مدد ہے اور یہ جتماعی سطح پر ریاستوں کے لیول پہ بھی جو مسلمانوں کا قومی اور ملی سطح کے اوپر بھی مسلمانوں کا آپس کے اندر تعاون اور ایک دوسرے کی مدد ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو اہل ایمان کا کردار بیان کیا ہے کہ جو مومن ہیں وہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعدہم علیاء عباد کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مدد تعاون کی بات ہوگی تو یہ کبھی دست نگر نہیں ہوتے کافروں کے یہ کبھی منافقوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے مسلمان چاہے ان کے اوپر جتنے برزی مشکل حالات ہوں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد میں جو ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ چمٹے رہنے کا کردار ہوتا ہے وہ نیکی کی ترغیب دینے کا کردار ہوتا ہے وہ نیکی کی حکم دینے کا کردار ہوتا ہے وہ برائی سے ہر صورتحال میں منع کرنے کا کردار ہوتا ہے وہ اللہ کے نظام سلات کو اللہ کے قائم کیے ہوئے اس نظام سلات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے اس نظام کو قائم کرنے کا نظام ہوتا ہے اور پھر وہ زکاة کو دینے کا اور وہ ہر چیز خرچ کر دینے کا کردار ہوتا ہے جیسا کہ منافقین کے حوالے سے فرمایا کہ یق و یق بدون آئی دیا ہوں وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں صدقہ خیرات کے موقع پر ان کا کردار ہاتھ کو روک لینے کا ہے اور اہل ایمان کا کردار اپنے ہاتھ کو کھلا کر دینے کا اور دے دینے کا اور یہاں پہ زکاة جو ہے وہ صرف اس سے مراد فرضی زکاة نہیں ہے بلکہ جب آپ غزبہ طبوک کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ کردار بھی نظر آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ جاتے ہیں آپ کو وہ کردار بھی نظر آتا ہے کہ صدقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ جاتے ہیں اور آپ کو وہ کردار بھی نظر آتا ہے کہ کتنی تڑپ ہے لوگوں کی دے دینے کی جن کے پلے کچھ نہیں ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے کے لیے اس قدر فکر مند ہیں کہ وہ راتوں کو مزدوری کر کے اور ساری ساری رات مزدوری کر کے وہ کچھ جو ان کے پاس چند خجوریں آتی ہیں وہ بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے اور اس کردار کے حاملین میں شامل کرنے کے تگدو کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے وہ جامع کردار جو یہاں پہ اہل ایمان کا بتایا گیا ہے لہٰذا اس کا کینوس بڑھاتے ہوئے جب اس کو آپ اسلامی ریاست اور پھر ملی سطح پر دیکھتے ہیں تو گویا ایک ملت بنتی ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کی ملا کے آپ جب یہ جغرافیہی لکیروں کے جن کو آپ جدید دور میں نیشن سٹیٹ کہتے ہیں یہ جو قومی ریاستیں ہیں یہ جو قومی ریاستیں ہیں یہ جو جغرافیہی طور پر تقسیم ہے یہ رہے اپنی جگہ پر یہ ہو سکتی ہے بشرتے کہ مسلمانوں کا باہمی تعامل جو ہے وہ اس آیت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کردار کے مطابق ہونا چاہیے مفتی صاحب نے جو صورت المائدہ کی آیات کا حوالہ دیا کہ اگر مسلمان تعاون کے لیے کافروں کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ دوستی کریں ان کے ساتھ تعاون لینے کے لیے یا ان کے ساتھ اپنا تعامل کرنے کے لیے اور ان سے مدد لینے کے لیے ہاتھ بڑھائیں جو ان کے ساتھ یہ دوستی کرتا ہے تو پھر وہ انہی میں سے ہیں ان آیات کو اگر دیکھیں تو اس مضمون کا وہاں پہ صورت المائدہ میں جہاں اختتام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا تمہارا دوست تو اللہ ہے تمہارے دوست تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمہارے دوست تو اہلِ ایمان ہیں قوم الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ وہ اہلِ ایمان قوم جو نماز قائم رکھتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں یہی وہ بات یہی وہ کردار کی بات کی ہے جو زکاة ادا کرتے ہیں وہ جھکنے والے ہیں اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ کو یہ انٹیٹیز بنتی ہیں جو اللہ کو دوست بناتا ہے اہلِ ایمان کو دوست اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بناتا ہے اور اہلِ ایمان یہ تینوں مل کے ایک گروپ بنتا ہے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْغَالِبُونَ یہ ایک گروپ بنتا ہے یہ ایک جماعت بنتی ہے دنیا میں دو ہی جماعتیں ہیں ایک شیطان کی جماعت ہے حضب الشیطان ہے منافقین حضب الشیطان کے نمائندے ہیں مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور جو اہلِ ایمان ہیں یہ تو اللہ کی جماعت کے نمائندے ہیں اور ان کی دوستی کا میعار ان کا آپس میں باہمی محبت کا میعار باہمی مدد اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخائی کا جو میعار ہے وہ یہ والا میعار ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو تسلیم کرنے میں وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مومن مرد ہوں یا عورت ہوں انفرادی اور اجتماعی سطح پرن کا یہ کردار ہوتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ یہ ہے اُلَائِكَ سَيَرْحَمْهُمُ اللَّهُ جو ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت کرے گا اس کی دنیوی جو اس کی جو تفسیر ہے قرآن نے یہاں پہ کر دی سورہ مائدہ کے اندر کہ وہ اللہ کی رحمت دنیا میں کیا ہے وہ غلبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اہلِ ایمان کو عطا فرمائے گا وگرنا جو اخروی بات ہے وہ تو اگلی آیت کے اندر ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ اور جو اللہ کی طرف سے ان کو رضا مندی اور خوشنودی کی ہمیشگی کی خوشنودی کی جو خوشخبری دی جائے گی وہ سب سے بڑا اینام ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں دے گا یہ تو دنیا کی بات ہو رہی ہے رحمت کی اولائی کا سیرحمہ اللہ لہذا دنیا میں کسی ریاست کو کوئی مشکل پیش آئے حالات خوشحالی کے ہوں یا حالات بدحالی کے ہوں اہلِ ایمان کا کردار یہ ہونا چاہیے تو وہ جو ہم نے اس پرورام میں بات کی تھی کہ اپنے کردار کو ہم سکین کر سکتے ہیں اور اس آئینے میں دیکھ سکتے ہیں تو ایک طرف آئینہ دکھایا گیا ہے منافقین کو ان کے کردار کا یہاں آئینہ دکھایا گیا ہے اہلِ ایمان کو ان کے کردار کا لہذا میں اور آپ بڑے آرام سے اپنے کردار کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہمارا کردار کہاں فکر ہوتا ہے بطور عوام الناس ہم کہاں پہ ہیں بطور حکمران ہم کہاں پہ ہیں بطور ذمہ دار کے ہم کہاں پہ ہیں اگر ہم اہل ایمان میں سے ہیں تو پھر آپ خوش ہوں امید رکھیں کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لئے جنتیں ہیں اور اگر ہمارا کردار یہاں فٹ نہیں ہو رہا تو پھر وہ دوسرے قسم کا کردار ہے جو آیت نور 67 میں آیا کہ پھر ہم دعوے دار تو ہیں ایمان کے پھر ہمارا کردار وہ نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دنیا میں بھی لانتیں اور آخر میں بھی لانتیں ان کے مقدم دارے سبحان اللہ آیت کی روشنی میں اپنا چہرہ دیکھ لیں کہ یہ آیت ہمیں اہل ایمان میں کھڑا کر رہی ہے یا منافقین میں جو آیت نمبر 66 کا حوالہ ڈاک صاحب نے دیا بہت ساری باتیں اس زہل میں ہو گئیں خصوصیات آ گئیں کہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں ایک تو دوستیں ایک دوسرے کے مومن مرد اور مومن عورتیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائے سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے ذرا رحمت کو کھولیے گا ارشاد آپ اجازت دیں تو جو اس آیت کا سنٹر پوائنٹ ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نیکی کا حکم اس کے مصبت اور منفی دونوں پہلوں پر ہم بات کریں کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا اچھا جی اللہ اللہ کرتا ہے اور کسی کو چھیڑتا نہیں ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے بہت اچھا آدمی ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں چھیڑنا ہوگا جب برائی کو روکو گے تو برے سے واسطہ تو پڑے گا اگر معاشرے کی تطہیر چاہیے تو برائی کے راستے میں تمہیں کھڑا ہونا ہوگا پھر پچھلی امتوں پر جو زوال آیا تو قرآن بیان کرتا ہے کہ لُوِنَ اللَّذِينَ كَفَرُونَ مِن بَنِي اسرائیلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَعُودَ وَحِي سَبْنِ مَرْيَمْ کہ کفار بنی اسرائیل پر لانت کی گئی حضرت دعود علیہ السلام اور عیسی بن مریم کی زبانی ذَلِكَ بِمَعَاسُو وَكَانُوا يَا تَدُونَ اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حق سے تجاوز کرتے تھے اور جو برائی کی جا رہی تھی اس کو وہ روکتے نہیں تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑتو امت کی فکر بھی آپ کی ذمہ داری ہے پھر فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کہ اس کے مخاطب جیسے دوسرے ہیں ایسے تم بھی ہو یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اور کتاب سے بڑا توریت ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید بلکہ کہ صحیح حدیث میں ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے فرمایا کہ اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ اَن نَقْسُ عَلَى بَنِي اسرائیلَ کہ بنی اسرائیل میں پہلے پہل خرابی کیسے آئی تو حضور نے فرمایا کان الرجل و یلق الرجل ایک بندہ دوسرے سے ملتا فَيَقُولُوا يَا هَذَا وہ کہتا بابا یہ کیا ہو گیا اتقِ اللہ اللہ سے ڈرو وَدَا مَا تَسْنَو یہ جو تم کرتود کر رہے ہیں اس کو چھوڑو فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكْ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے پھر حضور نے مہایا کہ سُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدْ پھر نیکس دے جب آتا فَلَا يَمْنَاهُ ذَالِكَ پھر نہ رکتا فرمایا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے يَكُونَ اَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَئِدَهُ اس کا ہم نوالا بن جاتا ہم پیالا بن جاتا ہم نشین اور ہم مجلس بن جاتا فَلَمَّا فَعْلُو ذَالِكَ دَرَبَ اللَّهُ قُلُو بَعْدِ مَلْعَبَادِ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے ان میں سے ان کی نعوستیں ایک دوسرے پر ڈال دی پھر فرمایا پھر ان پر لانت کی گئی یہی آیت جو اوپر ہم نے پڑھی اس کا بیان کیا گیا پھر حضور نے فرمایا ہے کہ قَلَّا وَاللَّهُ ہرگز نہیں بَخُدَا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی کا حکم دوگے برائی سے روکوگے وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کر روکوگے آج مشکل کام یہی ہے سبحان اللہ اور آپ نے بڑی اہم بات فرمایا ہے مفتی صاحب آج کیا ہو رہا ہے ابو ٹولوز میں ہم آ جاتے ہیں یعنی آپ کی بات کے نتیجے میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج جو لوگوں کو ہم نے برائے کو دیکھ کر برائے کو منع کرنا روکنا چھوڑ دیا ہے ایک بات جو بڑی عام ہو گئی ہے ہمارے معاشروں میں وہ یہ ہو گئی ہے کہ ارے بھائی وہ برا ہے نا ہمارے ساتھ تو اچھا ہے ہمارے ساتھ تو اچھا ہے ایک برا آدمی ایک توقع یہ بھی ہونے لگی ہے اس معاشرے میں اس زوال یافتہ زوال پرست زوال آمادہ معاشرے میں کہ نیک آدمی ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گا یہ برا آدمی ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے استغفراللہ ہمارے ہاں اس شہر کراچی میں کہا گیا کہ فلان سردار صاحب بتہ خوری تو کرتے تھے جی اغوا برائے تاوان بھی کرتے تھے لیکن بندہ بڑا اچھا تھا یتیم بچیوں کی شادیاں کراتا تھا لوگوں کی مدد کرتا تھا تو جب نیکی اور بدی خلط ملت ہو جائیں اور یہ مہیارات ہو جائیں اور بدی بدی نہ رہے ایک کروڑ روپے کا ٹیکس بچایا حکومت پاکستان کو نقصان پہنچایا ایک لاکھ روپے یتیموں میں تقسیم کر دیئے اور اپنے گلڈ کو چھپا لیا اپنے گلڈ کو مار دیا اب حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں پکڑ کر لوگوں کو حق کی طرف لانا ہوگا تمہیں لوگوں کو حق پر باندھ کر روک کر رکھنا ہوگا اور یہ حضور نے فرمایا پھر فرمایا تم پیشے لوگوں کی خرابیوں پہ پیشے چل پڑوگے بالشت کے برابر بالشت ہاتھ کے برابر ہاتھ حتی لو سلکو جہرہ دب لسلکتمو یا انتگر وہ گو کے سراخ میں داخل ہوئے ہیں تو تم بھی داخل ہوگے قلنا یا رسول اللہ امنت کی یا رسول اللہ کہ آپ کی مرے جہودوں نے سارا ہیں ادھر میں ہے کہ فمن اور کون تو اب یہ جو قرآن کے حکام ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہئے پھر یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ کرو کہ میرا دوشمل بھی تمہارا دوست میرا دوست بھی تمہارا دوست اور دعا قنوط میں یہ پڑھتے ہو کہ کہ یا اللہ جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تو یہ پیمانِ ووا ماندے اور مسجد کے دروازے سے نکلیں تو میں یار بدل جائیں اللہ اکبر یعنی قولی اقرار عملی انکار اللہ اکبر کیا بات فرمائی ڈاکسا کنکلوڈ فرما دیجئے لاس منٹ جاری ہے پرگرام کے رحمت والی بات بیچ میں رہ گئی لیکن مفتی صاحب نے جو آخری بات فرمائی اللہ اکبر اے اللہ جو تیرا نہیں پھر وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ مومن اور مومنات جو ایک دوسرے کے رفیق ہیں دوست ہیں بائنڈنگ فورس کیا ہے صرف ایک اور وہ ہے اللہ کی محبت ارشاد دیکھیں مومنانہ معاشرہ اور منافقانہ معاشرہ اس کا یہی فرق ہوتا ہے کہ منافقانہ معاشرے میں ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے اور وہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا اور وہ اس طرح کی دلیلیں اور اس طرح کی لوجک پیش کرتا ہے جس طرح کی تفصیلات جو ہے مفتی صاحب نے بھی بتائی اب بات یہ ہے کہ رحمت کی بات ہو اولائے کا سیرحمہم اللہ کہ اللہ تعالی ان کے اوپر رحمت کرے گا یا پھر سورہ مائدہ کے اندر بات کی گئی غلبے کی اولائے کا غالبون اور یا پھر سورہ آل امران کے اندر بات کی گئی اللہ کی نسرت کی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو تم مغلوب نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو رحمت کی بات اہل ایمان کے اوپر ہو رہی ہے وہ رحمت غلبے کی صورت میں اور اللہ کی مدد کی صورت میں اور اللہ تعالی کی مدد صرف ان لوگوں پر آتی ہے جو اس طرح کا کردار پیش کرتے ہیں اور یہ کردار کیا ہوتا ہے یہ ہمہ جہد کردار ہوتا ہے یہ کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر ادا کرنے والا کردار نہیں ہے یہ کسی مسجد کے محراب میں بیٹھ کر ادا کرنے والا کردار نہیں ہے ایک چیز اور جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں یہ رحمت کی جو آپ نے بات فرمائی یہ رحمت ہمیں خود بخود مل جاتی ہے یا اللہ کی اس رحمت کے حصول کے لیے ہمیں خود کو اہل بنانا پڑتا ہے دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا اور صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں آپ نے فرمایا میں بھی نہیں اور اللہ کی رحمت مجھے اپنی رپیٹ میں لے لے تو میں جا سکتا ہوں اس حدیث کی ابتداء جس بات سے ہوتی ہے وہ ہاں پہ الفاظ ہیں کہ عمل پر ڈٹے رہو اور یوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ کے احکام پر انسان ڈٹا رہے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور اللہ کی رحمت ایسے نہیں آئے گی اور اللہ کی رحمت یہاں بھی آخر پر نتیجے کے طور پر فرمایا کہ یہ کردار رکھو گے جو اہل ایمان کا کردار ہے اور اس میں جو بنیادی بات ہے اور جو سینٹر پوائنٹ مفتی صاحب نے کہا بہت ہی امدہ بات کہ یہ اصل بات تو یہ اس کردار کا تقاضی کرتی ہے یہ آیت کہ آپ پورے معاشرے کی مونیٹرنگ اور نگرانی کریں اور یہ کام نبیوں کا کام ہوتا تھا یہ جس کو سیاست کہا جاتا ہے آج عالم دین بھی ممبر پر کھڑا ہو کے وہ جو سب سے زیادہ نیک ہونے کا ثبوت دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سیاست نہیں کرتا میں سیاست کی بات نہیں کرتا جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ علماء کے سیاست میں کیا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنی اسرائیل تھے ان کے انبیاء وہ سیاست کیا کرتے تھے اور سیاست کا مطلب کیا ہے یہ فیروز اللغات نے لکھا ہے یہ جدید دور نے لکھا ہے کہ سیاست کا مطلب دھوکہ ہے سیاست کا مانا حدیث کے مطابق لوگوں کے معاملات پر نگاہ رکھنا ہے عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کا نام سیاست ہے لہٰذا پہلے نبی سیاست کرتے تھے فرمایا ایک نبی چلا جاتا تھا جو حدیث مفتی صاحب نے سنا دی دوسرا نبی آ جاتا تھا اولاک اللہ نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا خلافہ ہوں گے اب یہ کام امت پہ چھوڑا ہے کون سا کام؟ ساتھ کمپرومائز کر لیا جاتا ہے لوگ برائی کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں برائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یہ منافقانہ معاشرے کی روش ہے مومنانہ معاشرہ کیا ہوتا ہے یا امرونا بالمعروف وینہونا عن المنکر منافقانہ معاشرے میں میرا آپ کا ہم سب کا کردار ایک ایک فرد کا اور بحثیت مجموعی پورے معاشرے کا کردار برائی کو فروغ دینے والا ہوتا ہے آیت نمبر سکسٹی سیون کا بار بار حوالہ آ رہا ہے یا امرونا بالمنکر زبان سے کوئی کسی کو کہے یا نہ کہے کہ برائی کرو اصل میں لوگوں کا کردار برائی کے لیے کنڈیوسف ماحول دیتا ہے برائی کے لیے سازگار ماحول پر پیدا کرتا ہے اور نیکی کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے یہ ماحول ہوگا تو وہ منافقانہ معاشرہ ہوگا وہ منافقانہ کردار کے حاملیں لوگ ہوں گے اور جس معاشرے کے اندر برائی کے ساتھ کمپروائیز نہیں کیا جاتا قوت نافضہ ہو تو فل یغیر ہو بھی حدیح اس کو ہاتھ سے روک دیا جائے اور اگر قوت نافضہ نہ ہو تو زبان سے کہنا کبھی بند نہ کیا جائے اور اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم برائی کے ساتھ کمپروائیز نہ کیا جائے فرمایا ذالک آدف العیمان یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور دوسری حدیث کے مطابق جو مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اس کے مطابق فرمایا کہ جو شخص برائی کے ساتھ کمپروائیز کر لیتا ہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا تو ہم کون کس باغ کی مولی ہیں ہم کردار کیسا رکھتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اگر ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے تو برائی کے ساتھ اگر ہم کمفرٹیبل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا دعویٰ ایمان غلط ہے ہمارا دعویٰ ایمان سچا ہو تو ہم کبھی بھی برائی کے ساتھ کمپروائیز نہیں کر سکتے اور ہم نے اپنی آفیت کو عذر بنا لیا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر دین پہ کوئی حرف آ رہا ہو یا دینی شائع پامال ہو رہے ہو تب بھی کچھ نہیں بگڑ رہا میرا تو فائدہ ہو رہا ہے نا تو اس پہ کمپروائیز کر لینا یہ بے حیثی نہیں بلکہ بے غرتی ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی جبریل ایمین سے فرماتا ہے اقلب مدینہ تا قضاء و قضاء بے اہل ہی فلان بستی کو رہنے والوں سمیت اُلٹ دو جبریل ایمین حضرت ہے کہ یا اللہ اس میں ایک بند ایسا بھی ہے کہ لم یا شکتر فتائن کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے اقلب علیہ والہم اس سمیت اُلٹ دو فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَعْ عَرْفِيَ قَتْو کہ جب اس کے سامنے میری دین کی اقدار کو پامال کیا جا رہا تھا دین کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا اس کی یبین پر شکن بھی نہیں آئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا ذمہ داریاں یہ آیت ہم پر آیت کرتی ہے اللہ اکبر موٹی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گذار ہوں آپ تشریف لائے ڈاکٹر حمال لکوی صاحب آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح ہم نے آپ دونوں حضرات سے بہت سیکھا اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں ہمارا جہل دور کرتے ہیں قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں سیکڑوں یا ہزارہ مرتبہ یہ بات اس پرگرام میں آ چکی ہے کہ قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا یہ زمین والوں سے اللہ تعالی کا آخری کلام ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے قاری صاحب میں آپ کے بڑا ممنون آپ تشریف لائے اللہ اچھا رکھے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا درست جواب امیر المومنین حضرت علیہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہو آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا جنگ بدر میں یا جنگ عہد میں یا جنگ خندق میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس 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 کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-090 00194 وقت ہے قرآن دازی کا محترم مفتی مونیبر رحمان صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا عبدالفرید لاہور عبدالفرید صاحب لاہور سے اس نام پر میں کسی اور پروگرام میں آپ سے بات کروں گا بات ہونی چاہیے بات ہونی چاہیے نا قواتین وزرات انشاءاللہ کسی پروگرام میں بات ہوگی نام رکھتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال عبدالفرید صاحب کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیم پر یہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج الولاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا قول ہے کہ پرانے دوستوں کی حفاظت انسان کی عظمت ہے پرانے دوستوں کی حفاظت انسان کی عظمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے میں اس بہانہ نہیں قیمت کو کل تک کے لیے اجازت خدا حافظ